اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج پاکستان ایک بہت ہی قیمتی ہیرے سے محروم ہو گیا جس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ پاکستان اور پاکستان کی قوم کے لئے قربان کیا ناظرین انڈیا کے شہر بوپال میں ایک پتھان گھرانے میں یکم اپریل 1936 میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو ایک نقابل تسخیر بنا دیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب 1952 میں پاکستان منتقل ہو گئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے 1960 میں کراچی یونیورسٹی سے میٹاللورجی میں ڈگری حاصل کی اس کے بعد آپ تعلیم کے لئے جرمنی اور ہارلینڈ چلے گئے وہاں پر برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی اور ہارلینڈ کی یونیورسٹی آف ڈیلف اور بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیون میں پڑھنے کے بعد مختلف ڈگری حاصل کی آپ نے 1967 میں ہارلینڈ سے میٹاللورجی میں ماسٹر اور 1972 میں بیلجیم سے پی ایچ ڈگری حاصل کی آپ 1976 میں واپس پاکستان لوٹ آئے اور یہاں پر اپنی خدمات انجام دینی شروع کی آپ نے یہاں آ کر 1976 میں انجینرنگ ریسرچ لیبارٹری کے پاکستانی ایٹمی پروگرام میں حصہ لیا بعد میں اس ادارے کا نام صدر پاکستان نے یکم مئی 1981 کو تبدیل کر کے ڈاکٹر ایکیو خان لیبارٹری رکھ دیا یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمائی مقام رکھتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے نومبر 2000 میں کیکسٹنامی درسگاہ کی بھی بنیاد رکھی بعد میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب پر ہائی لینڈ کی حکومت نے غلطی سے اہم معلومات چرانے کے الزام میں مقدمہ دائر کیا لیکن ہائی لینڈ، بیلجیم، برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسروں نے جب ان الزامات کا جائزہ لیا تو انہوں نے عبدالقدیر خان کو بری کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ جن معلومات کو چرانے کا بینہ پر مقدمہ داخل کیا گیا ہے وہ عام کتابوں میں موجود ہیں جس کے بعد ہائلینڈ کی عدالتِ آلیا نے ان کو باعزت بری کر دیا مئی 1998 میں آپ نے بھارتی ایٹمی تجربوں کے مقابلے میں پاکستان میں چاگے کے مقام پر چھینکام یا تجرباتی ایٹمی دھماکے کیے اس موقع پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے پورے عالم کو پیغام دیا کہ ہم نے پاکستان کا دفاع نقابل تسخیر بنا دیا ہے یوں آپ پوری دنیا میں اس وجہ سے بہت مقبول ہوئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے سہچٹ کے نام سے ایک فلاہی دارہ بھی بنایا جو تعلیمی اور دیگر فلاہی کاموں میں سرگور میں عمل ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی لیب نے پاکستان کے لیے ہزار کلومیٹر دور تک مار کرنے والے غوری مزائل سمایت چھوٹی اور درمیانی رینج تک مار کرنے والے متدر مزائل تیار کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا اسی ادارے نے پچیس کلومیٹر تک مار کرنے والے ملٹی بیرل، راکٹ لانچرز، لیزر رینج فائنڈر، لیزر تھریٹ سینسر، ڈیجیٹل، گونیو میٹر، ریموٹ کنٹرول مائن، ایکسپلوڈر، ٹینک شکن، گن سمیت پاک فوج کے لیے جدید دفاعی علات کے علاوہ ٹیکسٹائل اور دیگر سنتوں کے لیے متدد علات بھی بنائے آپ نے ایک سو پچاس سے زائد سائنسی تحقیقاتی مزامین بھی لکھے آپ کو پاکستان نے بہت سے احزازات سے بھی نوازا آپ کو نائنٹین ایٹی نائن میں ہلال امتیاز سے نوازا گیا اور بعد ازا آپ کو نائنٹین نائنٹی سیکس اور نائنٹین نائنٹین نائن میں پاکستان کے سب سے بڑے نشان نشان امتیاز سے نوازا گیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے ہالینڈ میں قیام کے دوران میں ایک مقامی لڑکی ہنی خان سے شادی کی جو اب ہنی خان کے نام سے ہی کہلاتی ہیں اور جن سے ان کی دو بیٹیاں بھی ہیں پاکستان ان کی خدمات کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور پاکستانی قوم ان کو ہمیشہ ایک ہیرو کے روپ میں ہی دیکھتی ہیں ان کی خدمات کے اطراف میں نائنٹین نائنٹی تھری میں کراچی یونیورسٹی نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو ڈاکٹر آف سائنس کی عزازی سنن سے بھی نوازا تھا لیکن دس اکتوبر دو ہزار اکیس کی صبح سات بجے یہ ہیرہ ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا آپ پیپڑوں کی بیماریوں میں مبتلا تھے جس وجہ سے ہاؤسپیٹل میں ایڈمیڈ تھے اور جانبار نہ ہو سکے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور آنے والی نسلوں پر بھی ان کا احسانات کے بوجھ رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ اتا فرمائے اور ان کے لیے آسانیہ فیضہ فرمائے آمین آمین